موسیقی ٹککر کئی کلومیٹر تک لگا لنبا جام جووے پر پولیس کی بڑی سفلتا پکڑا گیا چکرس تسکر مہاراجپور تھانے کے بغل میں ہارڈویر کی دکان میں سٹڑ دوڑ کر ہوئی چوری پتنی کا کٹا ہوا سر لے کر تھانے پہچا یوبک بارہ بھنکی میں بیجی پی کے نیتا پورو چیئرمن رنجیت سیرواستہ کے بڑھولے بیان آئے سامنے آئے دیکھتے ہیں خبریں بستار ٹرک اور پیٹرول ٹینکر میں بھی سٹک کر دونوں گاڑیاں پوری طریقے سے ہوئی چھتی گز کئی کلومیٹر تک لگا لنبا جام پیٹرول ٹینکر سے لگا تار فیل رہا پیٹرول ہاتھ سے کی ڈر سے پولیس نے دو سو میٹر آگے سے راستے کو کیا بلوک برہ چھیتر کے روچی گیسٹ ہاؤس کے ہائیوے کے اوپر کی ہوئی گھٹنا چوبے پور پولیس وارہ پکڑا گیا چرسترسکر سب انسپیکٹر سودھاکار پانڈے نے اپنے ہمراہی جے پرکاس بریجیش موریا کے ساتھ ترسکر بچہ سنگھ پتر بابو سنگھ نیوازی کورسولی تھانا بیٹھور کو تھانا چوبے پور کے چھتر میں تاتار پور سے پانسو پچاس گرام چرست کے ساتھ کیا گرفتار مہاراج پور تھانے سے کچھ قدم کی دوری پر ہارڈ ویر اینڈ پینٹ ساپ پر ہوئی چوری موقع پر پولیس موجود ہے ہو رہی جانچ پڑتار مہاراج پور تھانا برماری کا کہنا ہے کہ ابھی نقصان کا ہو رہا چوروں نے سٹر کو جیک لگا کر ہارڈ ویر ساپ پر سی ٹی 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 کیمرے لگے تھے چوری ہوئی گھٹنا سے کچھ ہی دوری پر لگتی ہے پولیس پکٹ ماملہ کانپور نگر کے مہاراج پور تھانے سے کچھ قدم کی دوری کا رہا پتنی کا کٹا ہوا سیڑ لے کر تھانے پہنچا درندہ پتی پتی نے دھاردار ہتیار سے پتنی کا گلہ ریت کر کی ہتیا ایک ہاتھ میں پتنی کا ست دوسرے ہاتھ میں فرسہ لیت تھانے پہنچا اوید سمبندھوں کے چلتے پتی نے پتنی کی اتارہ موت کے گا گھٹنا سے فیلی سنسنی گھٹنا کوتوالی بابیری تھانا چھیتر کے انترگت قزبے کی خاطرہ سکانڈ کو لے کر بی جے پی کے نیتہ کا اتنا سرمناک بیان آیا سامنے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں رنجیت سیرواز تک دیکھیں پورا کہ لڑکی نے لڑکے کو بھلایا ہوگا باجرے کے کھیت میں چونکہ پریم پرسنگ تھا سب باتیں سوشل میڈیا پر بھی ہیں چینلوں پر بھی آ چکی ہیں پکڑ لی گئی ہوگی اکثر یہی ہوتا ہے کھیتوں میں یہ جتنی لڑکیاں اس طرح کی مرتی ہیں یہ کچھ ہی جگہوں پہ پائی جاتی ہیں یہ گنے کے کھیت میں پائی جاتی ہیں ارہر کے کھیت میں پائی جاتی ہیں مکہ کے کھیت میں پائی جاتی ہیں باجرے کھیت میں پائی جاتی ہیں یہ نالے میں پائی جاتی ہیں جھاڑیوں میں پائی جاتی ہیں جنگل میں پائی جاتی ہیں یہ دھان کے کھیت میں مری کیوں نہیں ملتی ہیں یہ گہوں کے کھیت میں مری کیوں نہیں ملتی ہیں ان کی مرنے کی جگہ وہی ہے اور کہیں پہ گھسیت کے نہیں لے جائی جاتی ہیں وہ ان کو گھسیت کے لے جا کے دیکھتا نہیں کہ ان کو گھسی کے لے جایا گیا تو آخر یہ گھٹنائیں انہی جگہوں پر کیوں ہوتی ہیں یہ پورے دیش سستر پر جانچ کبھی سے ہے میں نے غلط نہیں کہا ہے لیکن لڑکی دوسی نہیں ہے لڑکی دوسی ہیں ابھی مہر رجالہ میں ہمارے بارہ بنکی میں ابھی ایک لڑکے نے لڑکی کے ساتھ آیا تھا ہاتھ نتیا کر لی لڑکی کچھ نہیں ہوا ابھی اگر لڑکی مر گئی ہوتی تو پورا خاندان بند کر دیا گیا ہوتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سماج میں یہ بہت بڑا پتن ہے اور میں اپنی اپنے سماج سے کہنا چاہوں گا کہ اب وہ دن نہ نہ دیں کہ لڑکی پیدا ہوتے ہوئے مار دی جائے یا ستی پر تھا دوبارہ لاغو کر دی جائے اور میں ان لڑکوں کو نردوس لڑکیں ہیں سی بی آئی انکاری ہو گئی ہے ان کو چھوڑا جائے ورنہ اگر وہ مان لیا جانت میں نردوس پار جائے گے تو یہ ان کی جو جوانی کے دن جیل میں بیٹھیں گے ان کو جو مانسی پردارنا ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو کچھ گجر رہا ہوگا نردوس لڑکوں کے ساتھ میں جیل کے اندر تو یہ دن کون واپس کرے گا ان کی جوانی کون واپس کرے گا ان کو کمپنسیشن کون دے گا ان کو مواجہ کون دے گا اور میں ماننی یوگی جی صرف پھر ایک بار نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پروت ملنی چاہیے اگر گھوشنا بھی کی ہو